موسیقی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام توجہ کیجئے مبزول مومنین کرام کروں گا خدمت اقدس میں پہ ذکر انام سب اہل بیت پہ ملکے پڑھیں درود و سلام اللہمان صلی اللہ و محمد و عالی محمد و عجیل فرجہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات آپ کے ہر دل عزیز حدایہ ٹالیبین پر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کا دہرینہ اور پسندیدہ ترین پروگرام کیجئے سوال لے کر حاضر خدمت ہے اور ہمیشہ کی طرح کیجئے سوال کو چارچان لگانے اور آپ کی علمی پیاس بجھانے کے لیے میرے پاس جو علمی شخصیت اور دینی شخصیت تشریف رکھتی ہے اس سے آپ کما حقہ ہو واقف ہیں اور وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پروگرام میں آپ کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے خجت الاسلام والمسلمین ڈائریکٹر حدایہ ٹالیبین محترم جناب آغا سید اباس عبدی صاحب السلام علیکم قبلہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں کافی دنوں بعد آپ تشریف لائے اور آپ کو مبارک بات بھی آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادی کی شادیاں تھیں آپ ان میں مصروف رہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کے گھرانے کو ہمیشہ خوشیوں سے شاد آباد رکھے ہیں آپ واپس آئے آتے ہی اپنی تھکاوٹ بھی آپ نے خیال نہیں کیا اور سیدھا پروگرام کے لیے تشریف لائے ہم آپ کے شکر گزار ہیں تو ناظرین و ناظرات مومین و مومنات ہمیشہ کی طرح ٹیلی فون لائنز کھولی جا چکی ہیں کیجئے سوال میں آپ براہ راست قبلہ سے موضوع اور موضوع کے علاوہ بھی ہر موضوع پر جس طرح آپ چاہیں علمی پیاس بجانے کے لیے سوالات کر سکتے ہیں اور قبلہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے مگر اپنے تمہیدی خطبہ کے بعد کہ جس کے لیے آج ہم ان سے پوچھ جا رہے ہیں کہ قبلہ ابھی ان دس آٹھ دنوں میں حضرت ابو طالب اللہ اسلام حضرت بی بی کو مذہب فاطمہ اور جناب امام رضا اللہ اسلام ان کی ولادتیں گزری ہیں اور اس اشرہ کو دس دنوں کو اشرہ کرامت بھی کہا جاتا ہے یہ اشرہ کرامت کیا ہے اور ان کرداروں پر تھوڑی سی روشن ڈالی ہے بہت شکریہ آپ کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیر و ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین اب الزہرہ محمد وہل بیت الطیبین طاہرین المعصومین اما بعد سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں شان بھائی اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلامِ محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان ایامِ خجستہ کی تبریق و تحنیت بھی پیش کرتے ہیں آپ نے بہت اندہ سوال کیا اور عشرِ کرامت میں اگر بات کرامت کی نہ ہو تو پھر کب ہوگی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں مبارک بادی بھی دی اور ہم گزشتہ پورے ایک بیس دن سے زیادہ کے عرصے میں اپنے وطن میں تھے ہندوستان میں جہاں ہمارے بیٹی اور بیٹے کی شادیاں ہوئیں الحمدللہ اور آپ لوگوں کی اور ہمارا تمام ناظرین و ناظرات کی محبتوں اور دعاوں کے نتیجے میں یہ جو اہم فریضہ تھا ہم نے سرانجام دیا اور طبیعت اگرچہ تھوڑی سی ناساز ہے سفر اور اس کے علاوہ بہت سارے جو مسائل تھے مگر آپ نے حکم دیا اور حقیقت میں کافی عرصہ بھی ہو چکا تھا ہم نے لبائک کہا اور آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے سوال آپ کا کہ عشر کرامت یہ کیا ہے زیقادت الحرام میں پہلی زیقادہ کو جناب فاطمہ معصومہ السلام علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہے گو کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بہت ساری اولاد ہیں ترٹی سکس ان کی جو ہے اولاد ہیں سبحان اللہ اس میں اٹھارہ تقریباً بیٹے ہیں اور باقی بیٹیاں ہیں مگر نہ بیٹوں میں امام رضا جیسا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹیوں میں جناب فاطمہ معصومہ جیسی کوئی بیٹی ہے یہ بھائی اور بہن کا عجیب و غریب رشتہ ہے اور انہوں نے کربلا کے بھائی اور بہن کے رشتے کے بعد ایک نیا رخ اس رشتے کو دیا دونوں عظیم ہستیاں ہیں دونوں کا کردار بڑا روشن بڑا تابناک اور دونوں کی ہستیوں کا اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام بہت عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ولادت جو ہے وہ جناب محصومہ قم سلام العالیہ کی پہلی زیقادہ کو اور گیارہ زیقادہ کو امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام آٹھویں امام ہے اور اللہ کے رسول کی آٹھویں جانشین ہیں اور امت مسلمہ پر اللہ کی یہ آٹھویں حجد بھی ہیں آپ کی ولادت بہت سعادی گیارہ زیقادت الحرام کو ہوئی ہے تو درمیان میں جو یہ پورا عشرہ ہے اس کو عشرہ کرامت کا نام دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا سمہو رشتہ ایران سے قائم ہو گیا پہلے بھائی آئے بلکہ عباسیوں کی استبدادی کوشش کے نتیجے میں لائے گئے بے شک پھر بھائی کے فراق میں بہن آئی اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی معصوم ہستیاں عرب کی سرزمین چھوڑ کر عجم کی طرف آئی ہیں بے شک اور ایران کی جو ایک اعتقادی خوبی ہے وہ بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ انہوں نے ان معصوم ہستیوں کا ایسا زبردست استقبال کیا کہ آج اگر دنیا میں ایران کے اندر عزت ہے سربلندی ہے وقار ہے یا برکتیں ہیں تو ان دو ہستیوں کے وجہ سے واقب یہی وجہ ہے کہ اس قوم نے ان دو کا بہت زیادہ احترام اور اکرام رکھتے ہوئے ان دو کی ولادت اور شہادت کو بڑے دھوم دام سے منانے کا آغاز کیا نتیجے میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اس پورے اشرے کو اشرے کرامت کا نام دیا کرامت کیوں کہا جاتا ہے بہن کو لقب ملا ہے کریم اے اہل بیت سبحان اللہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی ہستیوں میں یہ بی بی کریمہ ہے کریم اے اہل بیت اور بھائی کو تمام معصوم اماموں کی طرح کریم اعلی محمد کہا جاتا ہے سبحان اللہ تو بھائی کریم اے اعلی محمد ہے بہن کریم اے اہل بیت ہے تو کرامت سے ان کا رشتہ جوڑ کے اس پورے اشرے کو اشرے کرامت کا نام بات یہ کہ کرامت کیا ہے ہم لوگ اکثر موجزے کو چمتکار کو کرامت کہتے ہیں اور اس کی جمع کرامات کرامت کا لغوی معنی بزرگواری ہے سبحان اللہ گریٹنس کو کہتے ہیں سبحان اللہ کریم گریٹ کو کہتے ہیں کریم گریٹنس کو کہتے ہیں کرامت اچھا اس کے مقابل میں کیا ہے پستی اس کے مقابل میں پستی دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں دنیا کا مطلب ہے پستی یہ پست چیز ہے حقیر چیز ہے کس کے نزدیک حقیر چیز ہے جو کرامت والا ہے سبحان اللہ جو بزرگوار ہے اس کے نزدیک دنیا حقیر ہے ایک انسان ہے جو نیچے ہے بڑی عمارت کو نیچے سے دیکھ رہے تو اس کو عمارت بڑی لگ رہی ہیں کیونکہ وہ خود نیچے ہے لیکن ایک انسان اپنے آپ کو اتنا لفٹ کراتا ہے بلندی کی طرف اپنے آپ کو لے جاتا ہے کہ جب وہ اوپر چلا جاتا ہے تو بڑی بڑی دنیا داری میں اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتا ہے تو وہ ہر چیز کو بڑی سمجھتا ہے کرامت کہتے بزرگواری کو یعنی دنیا کو جو دنیا سمجھ کر اپنے آپ کو اس سے بالاتر سمجھے وہ ہے کریم کرامت کا یہ گھرانا ہے دنیا ان کے صدقے میں ہے دنیا کے دنیا ان کی محتاج ہے اور یہ دنیا کے محتاج نہیں ہے اس لیے ان کو کریم کہا جاتا یہ گھرانا کریم ہے حضرت ابو طالب کی بھی ولادت کی ایام ہے تو اس میں بھی وہ تو خاندان کرامت کا عظیم کریم جد ہے اس پورے سلسلے کا پہلا کریم ہے پہلا ایک ایسا کرامت والا انسان ہے کہ جس کی آغوش میں دو ایسے پرورش پانے والے آئے کہ ایک سردار انبیاء ہے کہ دوسرے سردار اولیاء ہے اور سرداروں کا باپ ہو تو وہ خود کتنا بڑا سردار میں یہاں پہ آپ سے یہ ذہن میں سوال اٹھ رہا تھا اور کئی پروگرامز میں ذہن میں آیا بھی مگر میں نے انتظار کیا ہے آپ قرآن مجید کی طرف میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے پالا ہم نے تیری حفاظت کی عملا دیکھتے ہیں تو ابو طالب میں اس سے بھی پہلے چلا جاتا ہوں عبد المطلب اونٹ لے کر جاتا ہے حبشہ کا وہ آپ کہتے ہیں بھئی میرے اونٹ واپس اس نے کہا کہ خانہ کعبہ اس نے کہا جس کا ہے وہ بچائے گا اور وہی عالم تر قیفہ صورت آئی تو قبضہ عبد المطلب کون سا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اور ابو طالب ان دونوں روشنی ڈالی اسلام علیکم کون ساہب کہا سے وآلیکم السلام وآلہ 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 آپ کو سلام ہو اور آپ کو اسمان صاحب کو بھی سلام ہو آپ کی خدمت میں ایک چھوڑا سب معمولی دو سوال ہیں جی انیس صاحب پہلے بات یہ ہے محسین محسین آپ کیا ثبوت دے تکتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے صرف کہ اہل بیعت کا جب بھی نام لیں تو ان کے ساتھ اللہ سلام دے اور پہلی بات یہ ان کے قرآن کی آیت سے ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے پہلا سوال آپ دیکھیں قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیتوں سے آپ کوئی پروف دیں کہ جو حضرت علی امام حسین اور جتنے بھی اہل بیعت کے مازومین ہیں ان کے نام وہ علیہ السلام ہے رضی تعالیٰ عنہ نہیں علیہ السلام ہے دوسری بات ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ نے آخری حج کونسا حج کیا تھا کیا یہ حج تمتو تھا کون سا حج تھا کیونکہ میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت عمر نے دو مطاعوں کو مرا کیا تھا ایک تو مطاع حج کا مطاع تھا تو یہ کون سا مطاع حضور نے کیا تھا اس کے اوپر کیا اثنٹیسٹی ہے اور اس کے اوپر فرمائیں شپیلی صاحب مہربانی اللہ خوش اور سیف رکھی اور مون صاحب کو میری طرف سے مبار شکریہ خدا حافظ خدا حافظ جی قبلہ تو آپ کے سوال کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اظہار اسلام سے پہلے عرب میں خاص کر مکہ کے اندر دو طرح ہی کے لوگ تھے سبحان اللہ ایک جو مکمل بت پرست تھے دوسرے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے دیکھنا یہ ہے کہ کیا حاشمی گھرانے میں کوئی بھی بت پرست تھا کہتے ہیں جناب فاطمہ بنت عصد نے ایک دفعہ بھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا اور یہ اہل سنت اہل تشیر دونوں کے یہاں متفق کلے بات ہے تو جس شوہر کی زوجیت میں کوئی اتنی تربیت پالے کہ وہ کسی بھی بت کے سامنے سر نہ جھکائے تو جو تربیت دینے والا مربی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ صرف اور صرف بنو امیہ کی دشمنی میں بنی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں کہ معاویہ نے دو ہزار دینار یا درہم دے کر کے پہلی مرتبہ روایت ایسی نکلوائی کہ حضور کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لو انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا نعوذ باللہ مزار ورنہ جو کلمہ پڑھوانے کے لیے ہستیاں آئی ہیں انہیں کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کا جو کلمہ نہ پڑھیں وہ کافر ہو جائیں ان کی جو عظمتوں کے قائل نہ ہوں وہ کافر ہو جائیں کہ جن کے ولی خدا ہونے میں رسول اکرم کو شک نہ ہو اس کے بارے میں کسی کو کیا حق ہے کہ بات ایسی بنا کر کے پیش کریں ایک سوال سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھئے آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا ہے حدیث کا کہ جی یہ فلان حدیث اب جو اس کے راوی ہیں راوی کبھی تو کوئی مقام ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس راوی کے حوالے سے یہ بات کی ہے دو راوی ہیں اس میں سے اس کا ایک کا تو وجود نہیں اور دوسرے کے بھی سنی سنائی بات ہے اور پھر بات یہ ہے کہ یہاں تو سامپ کے کان ہوتے ہیں کہ وہ بہت دور تک سنتا آنکھیں نہیں اس کی ہوتے ہیں یا دیواروں کے کان ہوتے ہیں میں جب آپ کے کان کے نزدیک جا رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو سات فلا آدمی بھی ہے وہ میری اور آپ کے دمیان ہونے والی بات نہ سنے وہ کون سی سرگوشی تھی کہ جو مدینے میں موجود تھا نہیں تھا اس نے وہ سن لی اس ٹائم پہ بھی نہیں تھا بات سراسر غلط جب مسلمان ہی نہیں تھا رسول اکرم کو اس نے بدینے میں آ کر دیکھا اور آ کر کے مسلمان ہوا وہ کیا روایت بایان کرے گا رسول اکرم نے نعوذ بللہ اپنے چچا کی کوئی برائی کی ہو تو مجھے بتاؤ یا مولا کائنات نے اپنے بابا کو نعوذ بللہ کسی غلط لفظیں یاد کیا ہو تو بتاؤ بار بار جس ہستی کا رسول اکرم ذکر خیر فرما کرتے تھے نبی تو کلام اس وقت تک نہیں کرتا جب تک وہی نازل نہ ہو جو ذکر خیر کسی کا کرے یعنی وہی خدا پابند نبی کی زبان سے ذکر خیر کرنا مطلب یہ کہ اللہ کی جانب سے ذکر ہونا نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اس کا کسی کو بھی انکار نہیں ہے جب نبی مسلسل کسی کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی صورت بھی ان دشمنوں کی باتوں کی طرف جانا نہیں ورنہ پھر آپ بھی ان کے ساتھ سزا آفتہ ہو بات بات تش کرتا ہوں جناب ابو طالب علی السلام کی آمد کی اور جناب محسوم قوم کی مولا آپ کو سلام رکھے اور میں لاکھوں دعائیں میری دیل سے نکل دی رہیں گی جب تک میرے ساتھ میں ساتھ ہے کہ آپ محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا پیغام پچھتے ہیں بہت بہت خوشی ہوتی ہے روح کی گزا ملتی ہے اور اللہ تعالی آپ سلامت رکھے سبحان اللہ اور آپ مدد سرمائے قبلہ صاحب کی خدمت میں آج میرے دو سوال ہیں جی بسم اللہ پہلا میرا سوال ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر دو سو چودہ اور رشاد باری تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان زیر اشیرہ تا کل اقربین اور اشرف تھی اور اس دعوت کو کس نے کامیاب کیا اور پرغمبر خزارہ کے جو فرمان انہوں نے بتایا تھا وہ کیا تھا اور اس کو کامیاب کرنے والی کون سی شخصیت تھی اور دوسرا میرا سوال ہے سورہ زہا کا 93 نمبر سورہ ہے تو وہاں پہ رشاد باری تعالی بسم اللہ رمان رحیم عالم یجد کا یتیم فآوا ووجادہ کا آئلن فآہاد ووجادہ کا آئلن فآغنا تو اشرف علی ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا اور اللہ تعالی نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا حصہ بتلایا اور اللہ تعالی نے آپ کو نادار پایا سو مالدار پایا میرا سوال یہ ہے کہ یہ یتیم اللہ تعالی نے جو پایا تو اس یتیم کی جو کفالت کی وہ کنوں نے کی اور اشرف علی تعالی کہتے ہے کہ شریعت میں بے خبر پایا اس پر وضحق کریں اور آخری جو سوال ہے کہ اللہ تعالی کہ ہم نے تمہیں مال سے گھنی کیا تو اللہ تعالی نے کس طرح سے مال سے گھنی کیا اس پر روشنی ڈال کر ہماری توفیق میں اضافہ فرمائیں اللہ محمد محمد و عجیز پر ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی کبلہ جی آپ روایات بنائی گئی اور ان گری روایتوں کو جو بن امیہ کی مشینیری نے پرپور پرموٹ کیا اس کو لے کر آج بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے دین میں خرافی باتیں جو امت مسلمہ میں ابھی تک موجود ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ بن امیہ نے حدیث سوزی اور حدیث سازی کا جو کام کیا کہ جو حقیقی اور صحیح حدیثیں تھی ان کو جلا دیا گیا اور جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں بے شکر اسلام علیکم کون سب کان سے سلام علیکم میں لندن تے بول رہا ہوں میرا نام روشن بھائی کیا کہیں گے مجھے آپ جس سوال کرنا بسم اللہ جناب اگر آپ ٹیلیوین کی آواز آئیسہ کر دیجئے تو بہتر ہے سلام علیکم جی وآلیکم السلام رحمت اللہ فرمائی میرا سوال بہت چھوٹا سا ہے جب حضرت آدم کا قطلہ تیار ہوا اور اللہ نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو اس وقت عبلیس نے سجدہ سے انکار کیا تو اللہ تعالی سے سوال کیا کیا تو اپنے آپ کو ایلین سمجھتا ہے ایلین میں ہے تو یہ ایلین کیا چیز ہے کیا کوئی فرشتوں سے بھی اوپر کوئی چیز ہے جس کو ایلین کہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین و ناظرات وقت ہوا چاہتا جتنے سوال ہو چکے ان کے سوالات کے جواب لیں گے یہ ٹیلی فون آخری کار لے لیں اسلام علیکم کون سب کون سے جی میں ایک مسئلہ پوچھنا ہوئے آپ مسئلہ بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں میں پوچھنا چاہتے ہوں مجھے وہ فوٹو کا پیچھ یہ جس جگہ لکھے قرآن کی ہو جا کسے عدیث کی ایک اردو میں چاہیے ایک انگلیش میں کہ شیعہ مذہب ساتھ ہے آپ کو کپی چاہیے جتھے لکھیا ہوئے کہ شیعہ مذہب ساتھ چاہ تو یہ کہنا چاہ دے ہو ہا جی شکریہ تاندھ باج جو آپ دینے بہت شکریہ کیونکہ میرا پتر خود شیعہ بنیا جی جی ٹھیک باج میں کوئی شکریہ دے کہانی کسی تھوڑی در تسری ٹیلی فون دے کولی رو تے اسی تن جو آپ دے آنے تسری دے نہیں تسری کرو نا دے نمبر لکھ لیا میرا موبال نمبر نوٹ کر لیتا پروگرام ختم ہوئے گا تے آج نہیں تے سویرے تانو ایڈمنیسٹریشن ڈپارٹمنٹ چو ساڑے انتظامیہ چو ٹیلی فون ایڈرس لیا کے تانو پوس کر دے چیز چھے ٹیلی چکی ٹیلی شویر ڈکی بہت شکریہ ہم ٹیلی چیز ٹیلی ٹیلی موسیقی موسیقی